آپ نے خود بتایا کہ آپ تراز دے چکے کہ اب وہ آپ کی منفوحہ نہیں تھی مشرابی بھی تو اس کے بعد آپ کوئی رائے نہیں بنتا کیونکہ بیوی اور شوہر کا عشتہ وڈا پاکیز عشتہ ہوتا ہے کہ آپ تریام کھوٹوں میں اس کو اس طرح جالیں سر رات کو سوتے ہوئے کنی نیکنی آپ کو ذہتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ایسی خاتمی تھی کہ جو باپردہ بھی تھی اس کی آپ کے بھی مازم میں گواہی دیتے رہے ہیں تو کہے لے کہ آپ کو شرمیندگی ہوتی ہے کہ یہ ہوا واقعا اور اس بات کی شرمیندگی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی میں بات کر رہا ہوں میرے اس قوم نے اور اس سوشل میڈیا کے محصول تو میرے گھر کو کبھی چھوڑے ماف کیے کیا بات تھی میری بیٹھیں میرے بیٹے مجھے چار سال ہمیں ہمارے خلاب اللہ کبھی ہم بولے آپ بتائیں مجھے ایک دفعہ کے میں ہمارا کوئی جواب سنے آپ نے کسی سوشل میڈیا پر بتا دیں وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوتا تھا اب یہ جو مرزم ہے نام یہ کہتا ہے نا کہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو ہے میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر رہی ہے آپ کو سمجھ آئے گی آگے خودکا صاحب خودکا صاحب آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیدا مارل ہو رہا ہے جس میں وہ قرآن پاک پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پاپردہ ہیں اور ان پر جھوٹی اور منگھڑک دلزامات لگائے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ چار سال خموش رہے آپ پہ دلزامات لگتے رہے کہ آپ بیٹیوں کے تبادلے کرواتے رہے ہیں آپ کی ایک ویڈیو بھی باہر رہی جس میں آپ فائننگ کر رہے تھے تو آپ کیا ہوا کہ چار سال کے بعد آکے آپ اس طرح کے دلزامات لگاتے ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جبرا نے پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ پہ کچھ شاید پریشر ہے اور آج آپ کا بڑی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ لی اپنی بیٹیوں نے آپ کو یہ خلاف بولا بیٹیوں نے قرآن پر رکھ کے آپ کی خلاف گواہی دی آپ نے فائرنگ کی آپ نے اور تیسرا چوتھا کیا تھا ڈی سی کا تبادلہ کروایا اور چار سال خاموش رہے ہیں اب یہ پانچ باتیں ہوگی اب میں اگر پانچ باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجٹس ہیں وہ بتائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ذرا دوبارہ نمبر ون ایک منٹ میری بیٹی ہیں نا مجھے پتے ہیں میری بیٹی ہیں دونوں میرے نے اپنے اپنے گھر با لیں گے ٹھیک ہے ان کو کیسے دلوایا گیا کیا کہا گیا اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنوے انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے ان کے کونٹینٹس دیکھیں ذرا نمبر ون نمبر ٹو آپ بات کر رہے ہیں عدد کی یہ کن کہیں یہ سوری ہے بات کر رہے ہیں عدد کی عدد اور طلاق میہ اور بیوی کے درمیان دو انڈسٹینڈگ ہوتی ہے یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے میہ اور بیوی کا جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا آپ کو بتایا نا کہ چودہ دن بعد میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی گئے یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھی اس طرح نہ ہم نے کی ہیں ڈی پی او کا تبالہ میں نے کروا دیا اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا سڑک پہ روکر پولیس نے تنگ کیا تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آگرہ سمالیں اور میں نے آئی جی کو کال کی اور فرق ہوگی اور اس کا میاں ان کو جب پتا چلا کہ یہ ہوئے وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا ہم بچوں کا خیال کرنے والے بغیر وجہ کے انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا اور کوٹ میں اس نے معافی مانگی جمیل گجر نے اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزدار نے معافی مانگی اور مجھ سے کوٹ نے پانچ بینچ جس کا بینچ تھا سپریم کوٹ نے مجھے یہ کا یہ ذرا اور سے سن لیں بات کہ مانکہ صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے قوم کی بیٹی ہے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں اس کے بعد میں نے بہو کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھ لی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا رنگ سے اس کی علاوہ کوئی عورت پوچھیں سر اس کیس سے پہلے آپ بشا بی بی کی باگیزگی کی قسمیں اٹھا دے سر آج آپ میڈیا کے بیٹی میں رسوا نہیں کر رہا میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آنے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدد کے تین مہنے کسی لیے ہوتے ہیں آپ مجھے جواب میں آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ تین مہنے عدد رکھو وجہ کیا کوئی ریزن تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ایک ہی ریکنسیلیشن ہو جائے ان کو موقع دے ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائے یہ گھر آباد ہو جائے جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک وہ مجھے کہہ رہی ہیں 1st 24 ڈیسیمبر کو ایڈمیٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے مجھے کہتی ہے خوابر تم اسے لے کی کیوں نہیں آتے میں کہا تو ممی جاؤں گا میں نے ان کو نہیں پتایا کہ ڈائیوارس ہو گیا کیونکہ وہ شی وز ڈوٹ ویل میں ان کو کہہ رہا ہوں گا جب وہ ہوسپیٹل ایڈمیٹ ہو گئی ہیں اس وقت وہ کومہ میں چلی گئی ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا جو کہ چودہ فروری کو تین مہنے پورے ہونے تھے میں نے چودہ فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی کوئی جاتا ہمارے خاندان میں لے جاتے ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی اور جب ریکنسیلیشن کی دو گھروں کو آبا گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے اور خاص طور پر میرا گھر جو اٹھائیس سال سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھی خوشی رہا پانچ بچے ہوئے اور سیڈلی ایسا ہو جانا ہمیں بہت گہرہ زخم تھا جب ریکنسیلیشن کی نیت تھی تو ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا اور اگر دوسرا کہ میں اس وقت بھی گالی گلوچ ہی رکھتا ایک دنٹ جی میں جواب دے لیا جواب ہی ہے کہ میرا جو رائٹ تھا ریکنسائل کرنے کا جو عدد کا پیریٹ تھا اس کو تو بریچ کر دیا گیا انہوں نے دونوں نے کہ اپنے عدد سے پہلے اس سے پہلے کہ میں ریکنسائل کرتا ہمارا گھر دوبارہ بس جاتا میں کیوں گالی دیتا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیار محبت سے چلیں سمجھائیں اچھا کہیں اسے اچھا کہیں کہ تین میں نے عدد کی ختم ہونے سے پہلے گھر دوبارہ بس جائے بچے بھی کہتے بابا ٹھیک کر لیں گے والدہ فوت نے اسے پیتے لی کوشش کرتی تو وہ رائٹ تو میں نہیں دیا گیا میرے سے وہ رائٹ لے لیا گیا کہ نکاح پہلے کر لیا گیا اب مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا کسور تھا کیا میں انڈ تک تین مہنے تک گالیاں نکالتا رہتا اور پھر وہ نکاح کر لیتا مہتر سرمائیے پہلے تو آپ کے ساتھ اظہار امدردی ہے اظہار امدردی ہے سر حضور آپ نے جب انہیں خلاق دے دی تو اس کے بعد کیا تھا آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا نا آپ نے دلاب کا مطلب ہی ہے کہ لا تعلقی ہوگی آپ کو کیا ہوا ابھی آپ کی گفتگو سے بھی مجھے لگ رہا ہے ماتے پہ پسینہ اور باز بھی ساتھ بھی دے رہے ہیں کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے آپ بغیر پریشر کے یہ کیس کر رہے ہیں اس ساری چیزیں کر رہے ہیں اس کو درہا پروف کی اور یہ بتائیے گا کہ کب سے کشا بی بی کہ آپ نے رویہ بدلے دیکھیں آپ نے چار سال سے میں دیکھ رہا ہے نہیں چار سال سے رویہ بدلے پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے لوں اچھا اگر اجازت دے نا میں عدد کا آپ نے بھی سوال کیا اور اے ٹی وی سے بھی کیا عدد کے بارے میں نہیں نہیں وہ بات وہی ہے میں اس کی لیگل اس میں جو کیونکہ ان کو قانون کا نہیں پتا میں اسلامی کوائنٹ آف ویو سے اور انگلیش لوگ کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہسپنڈ کے پاس ریکنسلییشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ رائٹ ختم ہو جاتا جب جو طلاق دی جاتی ہے کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا نہیں اللہ تعالی نے جو تین ماہ کی عدد رکھی ہے نا قرآن پاک میں وہ اسی لیے رکھیے کہ ری یونین کے لیے جو ٹوٹنے جا رہے ہیں تاں کہ بچوں کی بھی لائف آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے اسے بحفظ کیا جا سکے اب اس کے اندر میع بیوی کے ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدد کے دوران لیکن نوے دن کے اندر ہزبن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے اللہ تعالی کا کلام بھی کہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے اور ایون جو فیملی لاو کی سیکشن سیون ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ نوے دن کا جو عدد پیریڈ ہے اس کے اندر ہزبن جو ہے ریکنسائل کر سکتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے تو اس لیے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے کیوں اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشرف بیوی کے جو مکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدد کے اوپر نائنٹی ڈیز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خواند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدد کے نوے دن پورے نہیں ہوتے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص کی جائداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکے اب ایک طرف وہ نائنٹی ڈیز زیدت مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں کون سے وراست کے معاملات میں اگر خواند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو اس نے خرچہ لینا وہ خواند سے جس نے طلاق دی ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی ڈیز کا عورت کے پاس حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنے خواند سے خرچہ مانگ لے عدد کے دوران جب یہ دو چیزیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت وراست میں حق لے سکتی ہے طلاق دینے والے شوہر کے اور عدد کے دوران یعنی کہ تین ماہ کے دوران اپنے خواند سے اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے طلاق کے دوسرے معاملے کے اندر وہ کہیں کہ عدد کا پیریڈ نائنٹی ڈیز سے کم ہو کے وہ تھرٹی نائن ڈیز پہ آگئے نہیں اور جو تھرٹی نائن ڈیز والی بات ہے کیونکہ وہ ایک عدالت میں سب جوڑیس ہیں میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا اس کا جواب یہ آگیا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ وہ ہے کہ طلاق پرونانس کرتے ہی وہ رشتہ ناتے تمام ختم ہو جاتے تو ایسی بات نہیں ہے اسلام نے اور ہمارے پاکستانی لاؤں نے اس کا راستہ دیا ہوا رجوع کرنے کا ہوتا ہے وہ بیوی ہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سپیریئر کورس کی ججمنٹ بھی ہیں کہ جب تک عدد کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو متعلقہ جو خاتون ہے وہ طلاق دینے والے بندے کی وائف ہی کنسیڈر ہوتی ہے وہ فروڈ کمیٹو اور اس کے بارے میں کائنٹی دورت اور زاہید آسیق سواتری کیا کنسی آدھائیں گے میں آپ سے ارز کرنوں کہ اس معاملے میں کیونکہ یہ قویسچن جو ہے ابھی ایجیٹ کرنا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے آرگومنٹس کرنے ابھی کورٹ میں تو اس پریس کونفرنس میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ مہتر اس سب جوڈیس بیفور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک میرے بہت ہی قریبی جاننے والے ان کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ اس سے وہ پندرہ سال پہلے ہوا میں ذرا آپ سب کو بتا دوں اور یہ میرا فرض ہے کہ اس کی میں بات آپ تک پہنچا ہوں اس نے مجھے کل امریکہ سے میسیج کی ہے کہ ڈیئر خواب ذرا پلیز جس گیمی وان منٹ کہ ڈیئر خواب رہا ہم سو ہیپی تو سی یا میسیج اور میں آپ کو اشیر کرنے کے لئے کہ پلیز ٹوٹلی فیل فری تو کال می جب پیرہ ڈیئر خواب رہا ہوا میرے دیکی رہی پیر سو جی عطا ہے لہذا یا میرا فریاد کو ہمیں گے چیز، کچھ ایک خواب رہا ہوا بہن ہے جو متatable اس کے حالے ایسای طرح میں آپ کیا موچ کو شخصیش کرنے کے لئے کہ آپ کی طرحیی لطا وقت رہا کر سکتے پیرا جیپ رہا کیا موسیقی بھی ایسا ہی مسحب ہوا یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا امریکہ میں بیٹھا ہے پندرہ بیس سال سے میں نے سکھا کہ تُو واپس آجا کہتا ہے میں نے اس ملک میں واپس نہیں آنا اور میں اس لیے نہیں آرہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اور تُو بھی جا باج جا ان سے یہ حالت ہے ہماری اور ہم ان کانون دیکھیں آپ کا کتنا سیمپل سا کوئیسٹن تھا بڑا سیمپل کہ آپ نے ڈائیورس دے دی ہے تو آپ کا دوسرے تعلق نہیں ہے جس طرح سے آپ کو دیکھیں جب وہ ریکنسائل ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا وہ ایس سچ اسی طرح آپ کی بیوی واپس آتی ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی حکمت ہوتی ہے ہم سمجھ کیوں نہیں رہے ہم یہ کوئی معاملہ یہ نہیں کہ داڑی رکھ لیں تسبیح پکڑ کے مولوی صاحب کو پک جائیں گے تو یہ چیزیں سمجھ جائیں گی یہ ہماری ماں و بینوں کو ہماری بزرگوں کو بھی پتا ہے گھروں میں کہ کیوں ہوتا ہے یہ معاملات کیوں ہیں ایسے میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں وہ بزرگوں کی وہ باتیں ہی ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں تو کنوے کر لیں ہمیں اگر نہیں خود سمجھا رہی اگر ایک چیز کی اگر صرف ایک چیز کریں اگر ایک منٹ سوال روکیں دیکھیں جو عدالت کے اندر بھی جو عدالت عدالت کے اندر بھی جو چیز انہوں نے بھی ایجیٹ ایٹ کی ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میڈیکل اپینین ہونا چاہیے تھے علماء کی وہ اپینین ہونا چاہیے تھا تو بالکل عدالت کو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے یا میڈیکل ایکسپرٹ سے اپینین لینا چاہیے نمبر وار نمبر ٹو میں یہ کہوں گا جو ٹرولنگ کا سلسلہ ہے نا ایک مختلف جماعتوں نے شروع کیا ہوا عدالتوں کے خلاف کہ اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں میں اس میں ایک صرف آپ کے توسط سے وہ کروں گا کہ عدت والا کیس سائفر والا کیس میں جس میں اگر کسی بھی شخص